اصلاة خیر من النوم اصلاة عمل اور وظیفہ ہے یہ صورت علم نشراح کا ہے یہ قرآن مجید کے تیسے پارے میں ہے اور نمبر کے لحاظ سے نائنٹی فور نمبر ہے اس کا اور صرف اس کی آٹھ آیات ہے اس کا شمار قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں ہوتا ہے لیکن اس کی فضیلت اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے تو اسی کے بارے میں میں آج آپ کو بیان کرتا ہوں کیونکہ اس صورت میں میرے اللہ کا وعدہ ہے اور بے شک میرے اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک و ودانا انکا وزرک اللذی انکد زہرک ورفانا لکا ذکرک فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ وَعِلَىٰ رَبِّكَ فَرْقَبْ تو اس میں میرے اللہ کریم کیا فرماتا ہے کیا ہم نے تمہارا سینہ کشاتا نہ کیا اور تم پر سے وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹ توڑ دی تھی اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا وَرَفَانَا لَكَذِكْرَكْ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب کی ہی طرف رغبت کرو اس میں ہمارے لیے بہت سارے اشارے ہیں ہمارے لیے بہت ساری کام کی باتیں ہیں بلکہ سارے کا سارا کلام ہی ہمارے لیے شفاہ بھی ہے اور ہمارے لیے برکتوں والا بھی ہے تو میرے عزیزوں میرا اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا میرے آقا کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھام دیا ہے جو مشکل مشکل کام ہوتے ہیں وہ آدمی کو جنت میں لے کے جائیں گے اور جہانم کو میرے اللہ نے خواہشہ سے ڈھام دیا ہے جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور انسان کی خواہشہ تکمیل پذیر ہوتی ہے وہ دوست کیوں کی کام ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے اس کا روح بدلتا ہے انوان بدلتا ہے لیکن پس منظر تکلیف کا ہمیشہ رہتا ہے انسان کے دکھوں کے نام بدلتے ہیں کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کوئی نہیں اور ہونے کے بعد کبھی کبھی یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ تندرست نہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ بمار ہو اور اگر اللہ تعالیٰ صحت دے دے تو کبھی کبھی یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ تلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہا ہے اور اگر وہ سارا کچھ بن کے زندگی کامیاب گزارے لیکن اپنی شادی کے بعد اپنی مال و طولت کے بعد اپنی نوکری کے بعد اگر پلٹ کر اپنے والدین کی طرف نہ دیکھیں اور آتھ کو جب گھر میں واپس آئیں اور اپنی ماں کے کمرے کے باہر سے چھپکے سے گزر جائے وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے دکھوں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے باغ تیرے تھی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری تے جدوے باغ پکن تے آیا تے لہگے ہور پے پاری پھر میرے عزیزوں اور تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو پالا بوسا چوان کیا جس کے لئے دعائے کی جس کے لئے منتیں مانگی جس نے اپنی ہر دعا میں یاد کیا تو وہ بدل گیا اور یہ بات بھی یاد رکھیے یہ نہ سمجھے گا کہ جو آدمی امیر ہے بہت مالو دولت والا ہے وہ سوہی ہے پلکے کبھی اس سے بھی پوچھے تو سہی اس کے حالات کس طرح کے ہیں تکلیف ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی ایک اسی یورم ملکہ میں نے پڑھا تھا چند لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے خودکشی کی تو وہ لوگ کون تھے جو بہت امیر ترین شخص تھے ان کے لیے زندگی میں کوئی لذت نہیں کچھ بھی نہیں رہا تو پھر انہوں نے زندگی کو الویدہ کر دیا یہاں امیر کیا غریب کیا ہر انسان تکلیف میں ہے کیونکہ یہ دنیا ہے جنت نہیں لیکن اہل ایمان کو جو میرے اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا ہے بڑا میٹھا بڑا سمجھنے والا ہے مشکلات ہر انسان کے ساتھ لیکن میرے اللہ کریم نے آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ نبی پاک کے پڑھنے والوں کو جو رنگ عطا کیا ہے وہ بڑا منفرد ہے فرمایا میرے اللہ کریم نے فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَا تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے پھر فرمایا اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور یہاں اس صورت میں دو مرتبہ میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے یہاں دو دفعہ ذکر کیا میرے اللہ کریم نے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو دو آسانیہ عطا کروں گا انسان کو جو مشکلات آتی ہے اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ وہ کہیں راستے میں جا رہا ہو اور اس کو بڑی مشکل کے ساتھ ایک پل کراس کرنا پڑ جائے اور اسے یہ بھی پتا چلے کہ اس کے دوسری طرف میری اپنی جائدات شروع ہو جائے گی تو وہ پل گزرنا اس کے لئے مشکل نہیں رہتا میرے اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن چال لے اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیہ دو آسانیہ دوں گا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھی گا کہ جب ہمارا مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا پھر معاملہ ہمارے لئے گھمبیر ہو جاتا ہے کیونکہ مایوسی جو ہے یہ کفر ہے مایوسی نہیں کرنی زندگی کے کسی بھی تکلیف میں کسی بھی مشکت میں اگر ہم یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ مشکلیں میرے اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا تو پھر میرا اللہ کریم ضرور آسانیہ ہی آسانیہ عطا فرمائے گا اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں میرے مولا کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے اس لیے کہ جب تُس سارے اصباب کر لیتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے پھر بھی کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کرنے والا تُو نہیں کرنے والی کوئی اور ذات ہے تو میرے عزیزو یاد دکھیں کہ میرے اللہ کریم نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے اگر اللہ تعالیٰ بیماری عطا کریں اور پھر اس کے ساتھ اللہ کریم جو تندرستی انہائت کرتا ہے وہ بھی بڑی آلہ ہی عطا فرماتا ہے اور اگر کبھی میرا اللہ کریم کسی کو غربت دے تو پھر اس کے بعد جو آسانی آتی ہے مال و طولت کی ریل بیل ہوتی ہے وہ بھی بہت آلہ قسم کی ہوتی ہے اور اگر کہیں سے آپ کو کبھی کوئی دکھ ملتا ہے اور جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو گنے نہیں جاتے یاد رکھیں کہ مشکلات کے پہلو میں آسانیہ ہوتی ہے لوہا آگ کی بھٹی میں جا کر ہی کندن بنتا ہے فلاد بنتا ہے اور جس آدمی کو کبھی کو مشکل آتی ہی نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی مشکل آتی ہے اللہ کریم اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہاں تک کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر کانٹہ بی چوبیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے قرآن پاک میں مختلف آیات ہیں اور مختلف لوگ مختلف آیات کی تلاوت فرماتے ہیں کسی نے مولا علیہ شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے خبیشہ قرآن مجید کا ہر ہر لفظ بہت آلہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ آپ کے نزدی کون سی آیت آلہ ہے تو غور کیجیگا کہ شیر کی بات نہیں شیروں جیسی مولا علیہ شیر خدا فرمانے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ یہ سب سے آلہ آیت ہے میری نظر میں تو لوگ کہنے لگے ہم تو سمجھے تھے کہ شفاعت والی آیت کو آپ سب سے آلہ کہیں گے تو لوگ کہنے لگے حضور ہم تو سمجھے تھے کہ شفاعت والی آیت کو آپ سب سے آلہ کہیں گے یا جو اللہ کہتا ہے لا تقنط من رحمت اللہ اس کو آپ آلہ کہیں گے آپ اس آیت کو آلہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے اس کو آپ آلہ کہہ رہے ہیں تو مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائیوں ذرا غور کر کے اس آیت مبارکہ کو پڑو اللہ فرماتا ہے تم جو غلط حرکت کرتے ہو اس کی سزا دنیا میں ہی تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں اور بہت ساری ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں ہی تمہیں مشکل میں ڈال کے معاف کر دیتا ہوں اور آپ فرمانے لگے میرا اللہ کریم میرا اللہ ایک جرم کی سزا دو مرتبہ نہیں دے گا جسے دنیا میں سزا مل گی تو قیامت کے دن اس کو بے حسابی معافی مل جائے گی پھر قیامت کے دن اللہ اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ دو مرتبہ سزا دے کسی جرم کی اگر اس نے دنیا میں سزا دے لی تو قیامت میں وہ دوبارہ سزا نہیں دے گا تو یہ سب سے عالی ہے میرا آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب کانٹا پی چکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین مریدی رحمت اللہ علیہ تو حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ دوست اصل میں پر صبر کرے یعنی جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو حضرت احمد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے تو وہ کہنے لگے نہیں سمجھائی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے تو آپ کہنے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مسئیبت کو اس کا توفہ سمجھ کر قبول کرے وہ اصل میں اس کا دوست ہوتا ہے اگر کبھی کوئی تکلیف کوئی مشکل آ جائے تو اپنی اللہ کی طرف سے اس کو توفہ سمجھے کیونکہ مسئیبتیں پریشانی بھی اس پہ آتی ہیں جس سے اللہ پیار کرتا ہے میرا اللہ انسان سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ ہماری اور آپ کی وہم و غمان میں بھی نہیں ہے کہ میرا اللہ کریم ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایوز اس کے کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کتنے اس کے درچات کو بلاند فرما دیتا ہے میرا تعالیٰ نے بڑی بڑی سہولتے دی ہے کافروں کو اور مشکل میں جب بھی ڈالتا ہے میرا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو ڈالتا ہے نمرود اور فراؤن کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہیں چھپتا تھا ان کو تکلیفیں نہیں آتی تکلیف کسی آتی تھی اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی ہے حضرت رابیہ بسرہ رحمت اللہ جب تک زندہ رہی تب تک بیوار رہی جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی کہ اے میرے اللہ کہیں مجھ سے نراز تو نہیں ہو گیا مولا تو کہیں نراز تو نہیں مجھ سے اے میرے اللہ جب تم مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کر تمہاری بارگاہ میں عبادت کرتی ہوں جب مجھے دکھ ہوتا ہے تو میں سیدوں میں تڑپتی ہوں اور اے میرے اللہ اب تو میں ٹھیک ہوں سوکھ میں ہوں اب تو مجھے رونا ہی نہیں آ رہا میرے اللہ تو کہیں نراز تو نہیں مجھ سے دکھ تو اچھے ہوتے ہیں اور دکھوں کے بعد جو اللہ کریم آسانیہ دیتا ہے ان آسانیوں کا پھر کیا ہی کہنا حضرت ایوب بیمار رہے سار سال اللہ نے انہیں تندرستی عطا کی اور اٹھارہ سال رہے وہ بیماری میں جب زوجہ نے انہیں کہا اللہ سے دعا کریں کہ اپنی بیگم سے کہ صحت کتنی دی رہی ہے اس نے کہا سار سال تو آپ فرمانے لگیں ذرا بیماری کو بھی سار سال گزر لینے دو پھر دعا کرتا ہوں اور جب اللہ نے انہیں صحت عطا کی تو ایک مرتبہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی بیگم نے بڑے اچھے تھے مجھ سے پوچھے کوئی تو دکھ بہت اچھے تھے تو وہ کہنے لگی ان کی زوجہ کس طرح تو حضرت عیوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو رزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ پوچھتا تھا کہ عیوب تیرا حال کیا ہے فرمانے لگے کہ بارہ گھنٹے تو ان الفاظ کی لذت ہی رہتی تھی کہ میرے اللہ نے میرا حال پوچھا ہے اور اگلے بارہ گھنٹے میرے انتظار میں کٹ جاتے تھے کہ میرا مالک کا مجھے دوبارہ پوچھے گا فرمانے لگے اب سے تو ہو گئی ہے لیکن اب میرا اللہ میرا حال تو نہیں پوچھتا میرے عزیز مشکلاتیں آتی ہے لیکن وہ انسان کو سوار دیتی ہے کیونکہ مشکل میں پریشانی میں کوئی یاد آتا ہے اپنا جب تجھے درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا کندہ ملے جہاں سر رکھ کروں حضرت پورے اترے تو ہم نے انہیں امام بنا دیا یا اللہ کس طرح کی امام دی فرمایا میں نے اتنی اعلی شان اطاع فرمائی ہے کہ اپنے لہٹلے رسول کو صلیب ابراہیم کی نسل سے پیدا فرمایا اور قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا گیا اللہ محسل ان کی عظمت بڑھا دی اس لیے کہ جب کوئی عظمائی سے گزر کر آتا ہے اور پھر جو آسانیہ ملتی ہے ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا اور کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں حضرت یوسف علیہ اسلام کو بھائیوں نے کومے میں ڈال دیا تھا اور جب کومے سے نکلے تو مصر کے بزاروں میں بکے اور پھر زلیخہ نے ازام لگایا اور حالات بہت بگڑ گئے حضرت یوسف علیہ اسلام کو جیل جانا پڑا کتنی کٹھن اور مشکل زندگی تھی لیکن میرہ اللہ کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا کومے میں گننے والے بازار میں بکنے والے جیل میں جانے والے ازام لینے والے جناب یوسف علیہ اسلام کو اللہ کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا میرے عزیز ہم اپنی دنیا میں یہ چاہتے کہ کوئی ہمیں چھیڑے نہ ہمیں اور ایک مرتبہ حضرت جبریل ملنے کے لئے آئے حضرت یونس فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے کہ میری اس بندے سے ملاقات کروا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے حضرت جبریل انہیں دور لے آئے فلسطین کے علاقے میں اور جہا کر ایک بندے سے ملاقات کروائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی دونوں بازو بھی کوئی نہیں دونوں پاؤں بھی کوئی نہیں اور اس بندے کی زبان پر لفظ کیا جاری تھے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے وہ شکر شکر کر رہا تھا اللہ کریم کا یونس فرمانے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملنے کے لئے کہا تھا اور تو کہا لے آیا تو حضرت جبر فرمانے لگے حضرت یونس سے یہ بندہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پر راضی ہے اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہے جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے دعا کی شکل میں اور میرا اللہ ایسی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے ویسے تو میرا اللہ قادر ہے اس چیز پر جو چاہے جب چاہے جس کی چاہے دعا قبول کر لے اور جس کی چاہے مور دے میرے ایسے ہزاروں کے لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں اللہ کریم کی رحمت کے اس کے فضل کے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہی مانگنا چاہیے کیونکہ ہمارے اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ازمائش کو جھیل سکیں تو میرے عزیزوں چلتے ہیں اپنے آج کے وزیفے اور عمل کی طرف تو سور علم نشراح کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بازو نماز اشا یا بازو پانی کا اگلا ساتھ میں رکھیں خوشبو کا استعمال کریں اور جب آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے تو اپنے ذہن میں اپنی تکلیفوں کو یاد کرنا ہے اور اللہ کی رحمت کو بھی یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دل میں اور دماغ میں آپ کے اللہ کی رحمت بھی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی ہو کہ اے میرے اللہ تو ہی ہے جو ہمیں اس مسئیبت سے اس مشکل سے نکال سکتا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ تو دے ابراہم نماز والا آدمی پڑھئیے گا اور اس پوری صورت کو اک تاریس مرتبہ پڑھ ہیں یا اکتالیس مرتبہ پڑھتے ہیں رزانہ پڑھیں پانی پہ دم کریں پانی کو پی سر پہ بھی لگائیں اللہ طلعہ سے دعا کریں کہ اللہ طلعہ آپ کی میری ہم سب کی ہر قسم کی مشکلت پریشانیوں سے نجات دیں آمین سم آمین اور یہ چھوٹی صورت ہے امید ہے کہ سب بھائی بہنوں کو زبانی یاد بھی ہوگی اور وظیفہ کا اثر اور تیز کھنے کے لئے دن کو بھی پڑھتے رہیں یا اگر مکمل صورت نہیں پڑھ سکتے تو یہ لازمی پڑھ گئے تو بے شک تشواری کے ساتھ آسانی بے شک تشواری کے ساتھ آسانی ہے تو اس صورت کے آگے بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور دعا ہی وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے اور دوسرا جو بہن بھئی بچے کچھ یہ بھی کلٹ پوچھتے کہ ہماری جگہ پہ کوئی والدین کے علاوہ یا کوئی بہن بھائی ہو تو جسے آپ کے درد کا احساس ہو تو میرے عزیز اگر مجھے درد ہے تکلیف ہے تو میں ہی اس کا مدعوی کر سکتا ہوں زیادہ بہتر کیونکہ مجھے تکلیف ہوگی تو میرے دل سے جو میرے دل سے دعا نکلے سید اللہ کے ہم مقبول ہوگی انشاءاللہ اور ایک بات اگر ہم خود ہی اپنے لئے محنت نہیں کر سکتے تو ہم کسی سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ ہمارے لئے محنت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر مشکل سے ہر مسئیبہ سے ہر ازمائش سے محفوظ رکھیں اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ میرے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وزی پھر عمر کے ساتھ اپنا بہت بہت خیارت کیے گا اللہ حافظ